بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کے وی لاغ میں یہ بات کریں گے کہ جو نئے امریکی صدر منتخب ہوئے ہیں جو بائیڈن اور ان کے ساتھ منتخب ہونے والی نئے امریکی نائب صدر کاملا ہائرس ان کے آنے سے دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں ان کو کیا فوائد ملیں گے اور جو کشمیری ہیں ان کو اور فلسطینیوں کو ان سے کیا امیدیں وابستہ ہیں اور انہوں نے آتے ہی کیا ایسے اقدامات لیے ہیں جن سے دنیا بھر کے مسلمان اور کشمیری اور فلسطینی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اس کے علاوہ انڈیا کو کیا وجوہات ہیں کہ انڈیا جو بائیڈن کو نا پسند کر رہا ہے ان تمام چیزوں پر آج کے اس وی لاغ میں تفصیلی بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل فیٹس پلس ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لے اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہماری سب ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں دوستو جب امریکہ میں ڈانلڈ ٹرامپ کی حکومت تھی تو ڈانلڈ ٹرامپ کی بھارت کے وزیر آزم نیندر موڈی کے ساتھ بہت قربت تھی اس کے علاوہ اس کی پلسطین کے خلاف اسرائیل کے بدر آزم بینیمین نیتن یاہو کے ساتھ بھی بہت زیادہ قربت تھی جس کا فائدہ انڈیا اور اسرائیل متواتر اٹھاتے رہے اس لیے ایران کے ساتھ جو جوری موہدہ امریکہ نے کیا تھا اسے بھی ٹرامپ نے آتے ہی موطل کر دیا اس کے علاوہ امریکہ میں مسلم ممالک سے آنے والے لوگوں کے لیے ویزا کی پابندیاں بھی ڈانلڈ ٹرامپ نے بہت زیادہ سخت کی تھی اس کے علاوہ غیر ملکی تارکین وطن کے لیے بھی ڈانلڈ ٹرامپ نے قوانین سخت کر دیئے میکسیکو اور امریکہ کی سرات پر ایک دیوار بھی تعمیر کروانا شروع کر دی تھی اور بھی بہت سے ایسے اقدامات تھے جو ڈانلڈ ٹرامپ نے کیے اور جو امریکہ اور دنیا کے لیے خطرہ ثابت ہوئے اب جو اہم بات ہوئی ہے کہ جو بائیڈن نے آتے ہی ان تمام قوانین کو یا ان تمام کاموں کو فلف اور ختم کر دیا ہے جو ڈانلڈ ٹرامپ نے کیے تھے امریکہ ایران کے ساتھ جو جائلی معایدہ انہوں نے کیا تھا اس کو بھی بحر کرنا چاہتا ہے فلسطینیوں کے لیے بھی بائیڈن انتظامیاں کے دل میں نرم گوشہ موجود ہے اور کشمیریوں کے لیے بھی بائیڈن انتظامیاں کے دل میں ایک نرم گوشہ موجود ہے جب پانچ اگست کو انڈیا نے کشمیریوں کے خصوصی حقوق واپس لیتی ہوئے انہیں یونین ٹیرٹری بنا دیا تھا تو اس وقت کمیلا حارس جو اس وقت امریکہ کی نیب صدر منتخیب ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے عودے کا حلب بھی اٹھا لیا ہے انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ کشمیری اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کشمیریوں کو اب بائیڈن انتظامیاں سے بہت زیادہ امید دیں ہیں اور اسی لیے انڈیا میں بائیڈن انتظامیاں کے لیے ایک نفرت پائی جاتی ہے دنیا میں بدلتے ہوئے حالات کا فائدہ انڈیا کے کشتکاروں نے اٹھایا اور 26 جنوری کو وہ ٹریکٹروں اور ٹرالیوں سمیت دلی میں داخل ہو گئے پولیس ہتھیار ان کے سامنے چھوڑ کر بھاگ گئی یعنی ٹینکوں کے مقابلے میں ٹریکٹر آئے اور وہ بھی جیت گئے انہوں نے لال کلا جس پر 26 جنوری کی یوم جمہوریہ کی انڈیا کی تقریب ہونی تھی وہاں پر انڈیا پرچم اتار دیا اور خالستان کا پرچم لگا دیا یعنی یہ جو پروٹیسٹا فارمرز کا انڈیا میں وہ ایک خالستان کی تحریک کا باقیدہ روپ دھارنا شروع ہو گیا ہے اس لیے انڈیا اس تحریک سے بھی پریشان ہے اور انڈیا ان تمام ممالک سے پریشان ہے جو اس تحریک میں فارمرز کو اخلاقی سپورٹ دے رہے ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انڈیا چائنہ سے بار بار مار کھا رہا ہے اور اس کے بدلے میں وہ ان کی مختلف ایپس کو بادکا رہا ہے جو کہ ایک بہت بڑی ناکامی کی دلیل ہے انڈیا کے لیے جو مسائل ہیں ان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ موجودہ بائیڈن انتظامیہ نے جو اپنی کابینہ تشکیل دی ہے اس میں جو اٹھارہ لوگ انڈیا انہوں نے اعلان کیے ہیں ان میں دو کشمیری خواتین ہیں جن کا تعلق انڈیا کے زیر قبضہ مقبوضہ جمعہ کشمیر سے ہے جو کہ کشمیر کی ازادی کی ایکٹیویسٹ بھی مانی جاتی ہیں اب ان کشمیری خواتین کو ظاہر ہے جب بائیڈن انتظامیہ میں کام کرنے کا موقع ملے گا تو وہ کشمیر کی بات کریں گی جس کے لیے انڈیا میں ایک پریشانی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ تین پاکستانی بھی بائیڈن انتظامیہ کے سال حصہ بن رہے ہیں تو کل ملا کے انڈیا کے لیے تھوڑی اچھی خبریں نہیں ہیں اور جو اسرائیل ہے اس کے لیے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں کیونکہ موجودہ بائیڈن انتظامیہ ایران کے ساتھ جوری معاہدے کو بھی بحال کرنا چاہتی ہے اور وہ فلسطینیوں کے وہ تمام دفاتر جو ٹرامپ انتظامیہ نے فلسطین میں ختم کیے تھے یا فلسطینیوں کے امریکہ سے ختم کروایا تھے ان کو دوبارہ شروع کروا رہی ہے تاکہ فلسطینیوں کے ساتھ صفاتی تعلقات کو اور بہتر کیا جا سکے انڈیا کی اس ناکامی کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ اپنا موقع منوانے میں تقریباً کامیاب رہا ہے اور اب بھی پاکستان کی حکومت امریکہ کو اس بات پر باقیدہ باور کروانے میں تقریباً کامیاب ہو چکی ہے کہ جو طالبان کے ساتھ ان کے دعا میں مذاکرات ہوئے تھے اور جو کامیاب ہو گئے تھے جس کے بعد وہ ایک امن مہادے پر پہنچے تھے امریکہ اس کو جاری رکھے اور ان کے ساتھ نہ صرف مذاکرات جاری رکھے بلکہ اس مہادے پر اپنے عمل درامت کو بھی جاری رکھے اس طرح افغانستان میں ایک پائیدار عمل قیم کیا جا سکتا ہے پاکستان کے ان کوششوں سے یقیناً جہاں افغانستان کو فیدہ ہوگا امریکہ جو ایک ایسی جنگ میں پنسا ہوا ہے جو نہ ختم ہونے والے تھی تو امریکہ کو بھی اس جنگ سے چھٹکارہ ملے گا جبکہ افغانستان میں طالبان اور دوسرے متحارف دھڑے حاپل میں مذاکرات کر کے ایک پائیدار اور بہترین افغان حکومت بھی قیم کر سکیں گے اور افغانستان میں امن امن ہوگا جس کا فیدہ پاکستان کو ہے جبکہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں اسے کوئی کردار دیا جائے تاکہ وہ افغانستان کے سرحت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بادامنی پھیلاتا رہے اور جب افغانستان میں امن ہو گیا تو انڈیا بھی یہ جانتا ہے کہ پھر طالبان کا روخ کشمیر کی طرف ہوگا اور پھر وہ کشمیر کی ازادی کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کریں گے اس لیے کشمیریوں کے لیے تو ایک امید کی کرن ہے اور کشمیری بائیڈن انتظامیاں سے اور افغانستان میں ہونے والے امن ہوئیدے سے بہت زیادہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اور پاکستان بھی چین کے ساتھ مل کر ترکی کے ساتھ مل کر اس امن عمل میں نہ صرف شامل ہے بلکہ اس کو کامجاب بنانے کی کوششوں میں ہے جسے انڈیا سبوتاج کرنا چاہتا ہے مگر پاکستان کی کوششیں کامجاب ہوتی نظر آ رہی ہیں اور بائیڈن انتظامیاں طالبان کے ساتھ مہدے کو نہ صرف برقرار رکھنا چاہتی ہے بلکہ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے ان کے کردار کو بھی تسلیم کرتی ہے اسی طرح ایران کے ساتھ بھی وہ بات چیت کر کے جوری مہدے کو دوبارہ بحال کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں آنے والے دنوں میں اگر پاکستان کی کوششیں اسی طرح کامجاب رہیں تو نہ صرف اس خطے میں پائیدار امن ہوگا بلکہ پاکستان میں جو انڈیا دائشتگردی کی کاروائیاں کرواتا ہے مختلف اطراف سے وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور پاکستان بھی ترقی کی مناظر طے کرے گا اس کے علاوہ یوئی اور سعودی عربیہ کا جو پاکستان پر پریشر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں کامجاب ہو جائے گا آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اپنا اپنے گھر والوں دوستوں کا خیار رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ